راہو کے سواستے سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے راہو ساہو کے سواستے میں تیزی سے صدھار ہو رہا ہے شریر میں انفیکشن میں تیزی سے صدھار ہو رہا ہے پچاس فیصد کے قریب امپرویمنٹ ہوا ہے رپورٹ میں پہلے سے بہتر استطیقے میں راہو جلدی آئی سیو سے پرائیوٹ وارڈ میں شفٹ کیا جائے گا تو یہ بڑی خبر راہو ساہو کے سواستے سے جڑی ہوئی بہت تیزی کے ساتھ صدھار ہو رہا ہے راہو کی ہیلتھ میں جلد ہی اب راہو کو آئی سیو سے پرائیوٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ اندرہ جی جڑ گئی ہیں ششلوگ وششلگے ہیں یہ اندرہ جی آپ سے ہم جانا چاہیں گے فیلال جس طرح سے راہو کو یہ انفیکشن ہو رہا تھا کیا ستھی ان کی رہی تھی اور اب جس طرح سے صدھار ہے تو اب انہیں جنرل وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہاں نمشکار ایکچلی ابھی جنرل وارڈ نہیں لیکن پرائیوٹ وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ ایکچلی ایکسکلوسیب لی رکھے ہیں کیونکہ تاکہ پھر اور کوئی انفیکشن اس کو ٹچ نہ کرے اس لیے بلکل آئیسولیشن میں اس کا مدر کو کو اللہ کیے ہیں اندر ماں کو اور ایک ڈیڈیکیٹڈ نرس ہمیشہ اس کو دیکھ بھال کر رہے ہیں جو کی ایکتم ایکسکلوسیب لی اسی کے لیے ہے اچھا ایمپروومنٹ ہے اسی لیے ہم لوگ اس کو آئیسیو سے وارڈ میں شفٹ کرنے کا ڈیسیشن لیے ہیں اور اس میں اس کے لیے اور اور بھی مطلب سائیکولوجیکل ایمپروومنٹ بھی ہوا ہے کیونکہ ہر واقت اس کے ممی اس کے پاس ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ مطلب انجیکشن انجیکشن اور یہ سب تو چل ہی رہا ہے انٹی بیٹک انفیکشن کنٹرول کے لیے لیکن ساتھ میں ادھر کلینیکل آسپیکٹ ادھر پرامیٹرز بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کی اس کا مصر وگرہ بلکل اگڑ گیا تھا اس کا گھوٹنا اس کا کمر سب کچھ ایسا پوزیشن میں ایک سو پانچ گھنٹے میں رہنے کے بجہ سے تو نیچرلی وہ سب کے لیے ہمارے فیزیو تھرپیسٹ پوری ٹیم لگی ہوئی ہیں اور بچہ بھی بہت اچھے سے کوپریٹ کر رہا ہے انفیکٹ بہت اچھے سے مزیدار طریقے سے اس کو سکھایا جا رہا ہے اور وہ کو کوپریٹ بھی کر رہا ہے اندرہ جی آپ سے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کن دکتوں کے ساتھ راہل کو یہاں پر لائے گیا تھا کیونکہ جسے سے ہم دیکھ رہے تھے تقریباً ایک سو پانچ گھنٹے پانی میں راہل رہا تھا کیونکہ نمی وہاں پر تھی اور ایسے میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ایک پوزیشن میں وہ تھا جس سے کی اس کے جو پیٹ ہے اس پر بھی اثر آیا ہوگا تو کیا کیا سمجھا ہے راہل کو اس وقت رہی تھی ہاں اس کا مین جو چنتا والی بات تو اس کا سکن کا بھونڈ بھی رہا اور ان فیکٹ جو سپٹسیمیا سے وہ گزر رہا ہے جو ابھی ہے پہلے سے بہتر ہو رہا ہے لیکن میں جو اس کا وونڈ سے ہی اس کا وہ بیکٹیریہ آیا ہے جو سیڈو مونس بیکٹیریہ کے بارے میں ابھی سن رہے ہیں آپ لوگ وہ سکن سے ہی آیا ہے پیٹ میں بہت سارے جگہ میں چھلا ہوا ہے گہرا ڈیک وونڈ ہے جو ہیلنگ پروسیس میں ہے پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور باقی اس کا پیر تو ابھی کافی نورمل ہو چکا ہے جو پیر میں پانی میں بہت گھنٹوں تک رہنے سے جو سکن میں چینجز ہو جاتے ہیں وہ سب ابھی کافی سامانیا ہو گیا ہے اور جہاں تک اس کا مسل ڈیمیج کا سوال ہے وہ اس لئے ہوا ہے ایک تو انجوری مسل کا انجوری اور دوسرا سیم پوزیشن میں مسل رہنے سے وہ جو سپیزم میں چلا جاتا ہے اس کے کارن کافی حد تک مسل انجوری کا اثر بٹ جو ہم لوگ جو پرامیٹر سے اس کا مونیٹرنگ کر رہے تھے اس میں مسل انجوری والا پرامیٹر سب ہی کچھ انکلوڈ کیے تھے تو ابھی سب کچھ میں امپرویمنٹ ہانا کی ابھی بھی پورا پورا نورمل لیویل تک نہیں آیا لیکن اچھا امپرویمنٹ دیکھنا چاہے ہوا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت اور لگے گا راہل کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا اور ٹائم لگے گا کیونکہ جو بلٹ کلچر میں بیکٹیریا ملتا ہے اس کا ایک پورا فورس ہمیں دینا پڑے گا امید ہے کہ اچھی مطلب اگر ہنڈرڈ پرسنٹ نا صحیح لیکن 95% بھی اس کا اور پانچھے دن میں آ جانا چاہیے جی برکل آہ اندرہ چی اور جسرہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ راہل کی مدر بھی ان کے ساتھ رہ رہی ہیں کیونکہ کئی کئی نہ کئی بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہے راہل اپنی ماں سے اور جسرہ سے ہم نے دیکھا وہ بھی پچھلے تین چار دنوں سے کافی پریشانی میں رہی کچھ انہوں نے کھایا نہیں تو زوران جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کس طرح کا ریاکشن رہتا ہے دونوں کا کیونکہ آپ تو وہاں پر رہی ہوں گی ہاں بہت اچھے سے مطلب ابھی راہل کا چہرہ دیکھنے سے ہی ایک الگ لو نظر آ جاتا ہے کیونکہ آبویس بات ہے اندھیرے میں اتنا گھنٹہ رہنے کے بعد ہسپٹل میں لائے تو گیا ہے ضرور بہت مطلب پورا پورا کریڈٹ جاتا ہے رسکیو ٹیم کو پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ ہسپٹل میں ایسیو میں رکھے تھے بہتر منیٹرنگ کے لیے جہاں پہ دوسرے مریض کو دیکھ رہا تھا دوسرے مطلب پورا اندون فیس مطلب کسی کو وہ پہچانتا نہیں ان لوگ تھی ہر سمائے رہ رہے تھے تو نیچرلی ابھی جب اس کا مدر کے سامنے اس کا لگ ہی ایک لوگ آ رہا ہے اس کا موسکرانے کا مطلب پتہ ہی چل رہا ہے لیکن اندر سے وہ ابھی نشنت ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ اندرہ جی آپ دیکھیں جس طرح سے راہل ہے اور کئی نا کئی دیویاں راہل ہے ایسے میں وہ ایکسپریشنز اس حساب سے بیان نہیں کر پا رہا ہوگا لیکن جب اپنی مدر کے ساتھ وہ ہوتا ہے کس طرح سے اس کے ایکسپریشنز رہتے ہیں کیا راہل کی مدر کچھ بتا پا رہی ہیں کہ وہ کس طرح کی سمسیاں میں رہا تھا کچھ بتا پایا ہے شارو میں نہیں ویسا تو ایکسپریشن نہیں کر سک رہا ہے وہ ابھی جو present situation ہے ابھی کا current situation اس سمیں اس کا improvement سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھا پا رہا ہے کہ کیا کٹھنائیوں کے بیچ وہ اس کے جو سب ہی کوئی کے لئے ان نون ہے یہ چیز کی کیسا رہا مطلب کیا کیا اس کو پہنچایا گیا بہت سارے ایٹ پہنچایا گیا وہ کیسے کیا کھایا کیا نہیں وہ مطلب ایسے ایکسپریشن نہیں کر پایا لیکن ہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ ہیارنگ اس کا پارشل لاؤس ہے پورا پورا ہیارنگ لاؤس نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ سمجھتا ہے وہ اور اس کے ریسپونس بھی مطلب سمجھتا ہے اور اس کے ارکورڈن ریسپونڈ بھی کرتا ہے اور بہت سارے ہمارے مطلب جیسے فیزیو تیرپی ٹیم نے بہت سارے ویڈیوز دکھا کہ اس کا ایکسرسائز کرا رہے ہیں اس کا ویڈیو تو دیکھ ہی رہا ہے ساتھ میں آوازوں سے بھی اس کو مطلب ریسپونس مل رہا ہے ایسا سمجھ میں میں آ رہا ہے ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ کیونکہ جس طرح سے آپ نے راہل کو کافی اچھے سا سٹڈی کیا ہوگا دیکھا ہوگا اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پارشلی لاؤس ہے اس کے سننے میں اور بول نہیں پاتا تو کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے ہاں جی بلکل ہو سکتا ہے کتنا ایمپرویمنٹ ہوتا ہے یہ تو مطلب ابھی اس سے نہیں کہہ سکتے لیکن کوشش ضرور کیا جا سکتا ہے اور کوشش کرنے سے کچھ تو ایمپرویمنٹ دیفنیٹ ہوگا بہتا شکر اندرا جی نیوز سٹیٹ سے اس پوری باتچیت کے لیے دھنیواد تمہارے ساتھ اندرا جی اور پوری ریپورٹ انہوں نے بتائی کس طرح سے راہل ریکاور کر رہا ہے کیا کیا اس کی سمسیہ آئے ہیں امید کی جا رہی ہے جلد ہی راہل بہت تیزی کے ساتھ ریکاوری کرے گا پوری طرح سے سوست ہو جائے گا